آلو نا ایک ایسی سبزی ہے جو بڑے بڑے بچوں سب کو بہت پسند ہوتی ہے اور ایک ایسی سبزی ہے جس بھی سبزی میں ڈال دو یا کسی بھی چیز میں ڈال دو بہت اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے پھر بھی بچارے آلووں کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ سٹائل سے سبزی بنائی جائے تو چلیں جی آج ایک ایسا ہی ڈیفرنٹ سٹائل کا سالن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں جو بہت جلدی بن جائے گا اور بہت ہی ایزی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کرلیں تاکہ یہ زبردستی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اچھا جی کیا ہوا بیٹھے بٹھائے ذہن میں آیا کہ اچاری ٹائپ کچھ آلو ہونے چاہیے کوئی بڑے مزوک ہی ہونے چاہیے جو پراتھے کے ساتھ بڑے اچھے لگے تو جی میں نے کیا کیا میں نے لیا آئل میں نے تقریباً ہاف کپ آئل ایڈ کیا اس میں میں نے ایک بڑا پیاز جو ہے وہ باریک کٹ کر کے ایڈ کر لیا جیسے ہی پیاز میں سے خوشبو آنے لگی تو میں نے اس میں زیرا ایڈ کر دیا زیرا جب پیاز کے ساتھ اچھا سا کڑکڑا آ گیا تو اس میں میں نے ٹیماٹر ایڈ کر دیا ہے جی ایک بڑا ٹیماٹر میں نے لیا اس کو باریک باریک چھلکا اتار کے کٹ کیا چھلکے جو اینا مجھے سالن میں اچھے نہیں رکھتے نہیں میرے بچوں کو نہیں گھر میں کسی کو بسان دیں تو چھلکے نظر نہیں آنے چاہیے تھوڑا سا بھون کے ہلکا سا میں نے پانی ڈالا تقریباً ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم پانی ایڈ کر کے اس کو مٹا مٹا کوٹ لیا ہے وہ ڈال دیا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لال میرچیں ڈال دیں ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی چلی گئی اچھا جی اس میں جو ڈیفرنٹ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون اچار اچار میں نے وہ پیسا ہوا لیا ہے اور ون ٹی سپون آپ نے بھر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اچار گوش والا مسالہ اگر وہ مسالہ نہیں ہے ہے تو سونف کلونجی اور زیرے کو ایک پل کونٹیٹی میں لے کے ہاف ہاف ٹی سپون پیس لیں اور وہ اس میں ایڈ کر لیں اور ساتھ لیمن ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہم نے ایڈ کر دینے ہے آلو آلو آپ کی مرضی ہے آپ جیسے چاہے مرضی کٹ کر لیں چکور کٹ کر لیں گول کٹ کر لیں لیکن میں نے ایک سینٹر میں کٹ لگا کے تو اس طرح سے باریک باریک کٹ کر لیں بہت موٹے موٹے چنکس نہیں اور ساتھ میں نے اس میں ایڈ کر دی ایک چکن کیوب بہت ہی مزہ دے گی اگر آپ کے پاس چکن سٹاک رکھا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چکن پاوڈر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بھون لی آلووں کو اور مسالے کو اتنا بھوننا ہے کہ دونوں کا ٹیسٹ آپس میں انفیوز ہو جائے اور آلووں میں بھی مسالے کا ٹیسٹ آجے بھون کے آپ نے ہلکا سا فانی ڈال کے اس کو دم پر رکھ دینا ہے جتنی دیر آلو گل جائے اور رہی بات نمک کی تو کیونکہ میں نے تھوڑے آلو بنائیا اور ایک چکن کیوب ڈالی ہے تو نمک جو ہے وہ آپ بھی ٹیسٹ کر کے اس میں ایڈ کریں ایک دم سے ایڈ نہ کریں تو یہ تھے جی اچاری آلو کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کر دیجئے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ